ہیلو جی آج میں لن سیریز میں اپنی نومی ریسپی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں ایک ہی سبجی کو میں نے یہاں پر دو بار یوز کیا اور دونوں ہی سبجی ہم بہت ہی اچھی بنیں گے ایک بار آپ ٹرائے کر کے ضرور دیکھیں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا یہاں پر میں نے کانٹے والی توری لیا ہے ان کو اچھے سے میں نے دھو لیا تھا اور دھونے کے بعد ان کے ہم چھلکے اتار لیں گے ان چھلکوں کو بھی ہم ویسٹ نہیں کریں گے تو ویڈیو کو لاس تک پورا دیکھئے گا جب آپ توریوں کو چھلو گے تو اس سے پہلے ایک بار ان کو چیک ضرور کر لیجئے گا کیونکہ کئی بار یہ کھڑویں نکلتی ہیں اب توری میں نے چھل لیا اور چھلکوں کو بھی میں نے الگ کر لیا اب توری کو ہم کٹ لیں گے یہاں پر میں نے ساری توریوں کو کٹ لیا اور چھلکوں کو بھی ہم کٹ لیں گے چھوٹا یا بڑا جیسہ آپ کو کٹنا ہے ان کو آپ کٹ کر رکھ لیجئے اور ان کو بھی ہم آگے یوز کریں گے اب میں نے ایک کڑھائی میں تھوڑا سا گھی گرم کیا آپ چاہو تو تیل میں بنا سکتے ہو اس میں میں جیرہ ڈال دوں گی اور اس کو تھوڑا سا تڑکنے دیں گے اس کے بعد ہم اس میں ہری میش ڈال دیں گے اب ہم اس میں ادھرک کو کٹ دو کس کر کے ڈال دیں گے اور اس کو بھی تھوڑا سا بھون لیں گے اب میں نے یہاں پر پیاز اس کے اندر ڈال دی ہے اگر آپ لیسن کھاتے ہو تو وہ بھی آپ یہاں پر ڈال سکتے ہو پیاز کو اچھا سا گولن براؤن ہونے کے بعد ہم اس میں ٹیماتر ڈال دیں گے اور اس کو بھی ہم بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں نمک خلدی پاؤڈر لال مرچی کا پاؤڈر سونف پاودر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا ہم یہاں پر گرم مسالہ ڈال دیں گے اور میں نے تھوڑی سی یہاں پر کشمیری لال مرچ کا بھی یوز کی آپ چاہو تو ڈال سکتے ہو نہیں تو آپ سکپ بھی کر سکتے ہو ایک سے دو چمچ ہم یہاں بر پانی ڈال کر ٹاماٹر کو اچھے سے کوک ہونے تک پکا لیں گے پھر ہم اس میں ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور جو ہم نے توریاں کاٹ کر رکھی تھی وہ بھی ہم اس کے اندر ڈال دیں گے اور ایک سے دو منٹ تک ہم ان کو ایسے ہی بھون لیں گے ایک سے دو منٹ کے بعد ہم ان کو ڈھک کر پکا لیں گے اور جتنا پانی آپ کو ڈالنا اس کے اکورڈنگ آپ یہاں پر پانی کی کوانٹیٹی کر سکتے ہو تھوڑا سا ہرہ دھنیا ڈال دیں گے اور ہم اس کو ڈھک کر تین سے چار منٹ تک کک کر لیں گے بہت زیادہ ٹیسٹی ہے سبجی بنتی ہے ایک بار آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر دیکھیں گے اور جو اس میں سوف کا فلیور ہے وہ بھی بہت اچھا لگتا ہے اب جو ہم نے توری کے چھلکے کاٹ کر رکھے تھے اس کی ہم سبجی بنا لیں گے میں نے ایک پین لیا ہے اس میں تھوڑا سا ہم دیزی گھی ڈال دیں گے اس میں ہنگ ڈال دیں گے جیرہ ڈال دیں گے تھوڑے سے میں نے سوکھے ہوئے کڑی پتے کا یوز کی اگر آپ کے پاس فریش ہو تو آپ وہ بھی لے سکتے ہو اس میں ہری مرچ ادرک اور پیاس ڈال دیں گے پیاس کو میں نے لمبہ لمبہ چاپ کر کے لیے اور اس کو ہلکا سا بھون لیں گے اس کے بعد ہم اس میں لال مرچی کا پاودر خلدی گرم مسالہ نمک اور دھنیا پاودر ڈال دیں گے اور تھوڑی سی ہم یہاں پر کشمیری لال مش ڈال دیں گے اور ان سب چیزوں کو ہم یہاں پر اچھے سے بھون لیں گے گیس کی فلیم کو بلکل لو رکھنا ہے نہیں تو مسالہ جل جائیں گے ہم اب اس میں ٹماٹر ڈال دیں گے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر ٹماٹروں کو سوفٹ ہونے تک ہم پکا لیں گے اب یہاں پر ہم تھوڑا سا سونف پاودر ڈال دیں گے سونف پاودر کو پہلے بھی ڈال سکتے ہیں پر میں ڈالنا بھول گئی تھی اور یہاں پر دیکھیں سارے جو ٹماٹر اچھے سے کھوک ہو گئے اور تیل بھی الگ ہو گیا اب جو ہم نے چھلکیں کاٹ کر رکھے تھے وہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اور ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے ایک بار آپ بھی سبجی کی ریسیپی کو ضرور ٹرائے کر دیکھیں گے اب اس میں ہم تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور اس کو ڈھک کر تین سے چار منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر ہم کھوک کر لیں گے جب تک یہ جو چھلکیں ہیں وہ اچھے سے سوفٹ نہ ہو جائے اب یہ اچھے سے سوفٹ ہو گیا اور ہماری سبجی بن کر تیار ہو گئے اس کو ہم گرمہ کرم روٹی پر آنٹھ ہے کسی بھی چیز کے ساتھ میں سوف کر سکتے ہو اوپر سے دھنیے کے ساتھ گارنش کر دیں گے اور سچ میں یہ بہت ہی کمال کی لگتی ہے اب ہم روٹی بنا لیں گے یہاں پر میں نے ایک لوئی توڑ لی ہے اور اس کو ہم آنٹھے میں لپٹتے ہوئے اس کی ہم ایک روٹی بنا لیں گے توہی کو میں نے گرم کرنے کے لئے پہلے ہی رکھ دیا تھا توہاں یہاں پر اچھے سے گرم ہو گیا اور روٹی کو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے اور جب یہ اوپر سے ہرل کسی اس میں ببل ساتھ جائیں تو اس کو ہم پلٹ دیں گے اور اس کو اب ہم سیکھ لیں گے اگر آپ کا آٹھا اچھے سے لگا ہوگا تو آپ کی روٹی جو ہے بہت ہی زیادہ سوفٹ بنے گے اور بہت اچھی بنے گی اب یہ دیکھیں میری روٹی یہاں پر سیکھ گئے اور کتنی فولی فولی روٹی بنی ہے اس کو ہم گرمہ گرم سوف کر لیں گے اور تھوڑا سا ہم اس کے اوپر گھی اپلائے کر دیں گے اور ایسی روٹیاں اگر مل جائیں تو بات ہی کیا ہے یہاں پر دونوں سبجیاں میری بن کر تیار ہو گئی ہیں ایک بار آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گے اور اس کو اب ہم سوف کر لیں گے تو میں نے یہاں پر سالیڈ رکھی ہے دونوں طریقے کی میں نے یہاں پر توری کی سبجی اچار اور روٹی سچ میں آپ ایک بار اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھیں گے تھینکیو